بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں کنور کے کوٹنگ مکس سے کرسپی فرائیڈ چکن ڈرم سٹیکس تو امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر لیا ہے کنور کا کوٹنگ مکس تو یہاں پر ہم نے لی ہے ون کیجی چکن ڈرم سٹیکس اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور ڈرائی کر لیا تھا سکن کے ساتھ لیا ہے ہم نے اس کی سکن نہیں ریموو کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف پیکٹ کنور کا کوٹنگ مکس اور اسی کے ساتھ میں ہم اس میں تین سے چار چمچ پانی کے شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اور یہاں پر ہم نے جو میدہ لیا ہے اس میں باقی کا ہم کنور کا کوٹنگ مکس شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور جو میرینیٹ کی تھی ہم نے چکن دو گھنٹے کے لیے اب ہم اس کو کوٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو سمپل میدے میں اس طرح سے کوٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ اس کے کرمز بن جائیں تو میدے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کو ہم دوبارہ سے سیکنڈ کوٹنگ کریں گے اس کی میدے میں اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یاد رہے جتنا آپ اسے پریس کریں گے اتنے ہی اچھے گرمز بنیں گے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اور اس کے گرمز بنا لینے ہیں تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے آپ نے باقی بھی جرم سٹکس کو کوٹ کر لینا ہے اور اس کے لیے ہم جو پانی یوز کریں گے وہ تھنڈا ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ نے کوٹ کر کے اس کو سائیڈ میں رکھتے جانا ہے آپ چاہیں تو اسے فریس بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو چکن کی ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے فرائ ہونے کے لیے تو تیل کو میں نے پہلے سے ہی میڈیا مانچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ابھی ہم اس کو چیک بھی کر لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن رم سٹک سائٹ کریں گے اور ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے فرائ کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک میڈیا مانچ پر ہی آپ نے اس کو گک کرنا ہے تیز آنچ پر اگر آپ اسے گک کریں گے تو باہر سے تو یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی لیکن اندر سے یہ کچھ رہ جائے گی تو آپ اسے میڈیا مانچ پر فرائ کریں اور یہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو امید ہے آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ